کپتان کا لانگ مارچ شو کے فلاپ ہونے کے بعد کی صورتحال اور بھی دلچسپ ہو گئی ہے ایک طرف تو حکومت اور اتحادی خود کو فاتح سمجھنے لگے ہیں تو کپتان میڈیا سے نظریں چرانے لگے ہیں گزشتہ روز کپتان اپنے ساتھیوں سمیت پریس کانفرنس کرنے تشریف لائے اور صحافی کے سوال پر سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے پریس کانفرنس بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے کپتان لانگ مارچ جو دھرنا آدھے میں چھوڑ کر چلے گئے جو کہ ایک معمہ بن گیا ہے کپتان نے آدھے میں اپنا لانگ مارچ کیوں چھوڑا اور کس کے کہنے پر چھوڑا اس ایشو پر مین سٹریم میڈیا پرنٹ میڈیا ہو یا پھر سوشل میڈیا سارے پلیٹ فارم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی سب کے سب اس ایشو کو اپنی اپنی سوچ اور معلومات کے مطابق تذیعے پیش کر رہے ہیں اور اپنی رائے بھی دے رہے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کے خاتمے کا اعلان اس الٹی میٹیم سے کیا تھا کہ اگلے چھے دن حکومت کو دے رہے ہیں اگر الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو دوبارہ ڈی چوک پر دھرنا لگایا جائے گا اور دگنی طاقت لاکھوں لوگ اور پوری پلاننگ کے ساتھ واپس آؤں گا چھے دنوں کا الٹی میٹیم کیوں دیا گیا کہا جاتا ہے کہ عمران خان جن لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے اسے ممی ڈیڈی کلچر کے بچے کہا جاتا ہے جنہوں نے کبھی نہ سردی دیکھی نہ گرمی نہ ہی پولیس کی مار خائی نہ آسو گیس کی جلن محسوس کی اور نہ ہی تھانے کے چہری کے دروازے دیکھے جب راستے بند ہوئے پولیس نے اپنی کاربائی دکھانا شروع کی اور میڈیا نے وہ مناظر دکھائے تو جو نکلنے کا ارادہ رکھتے بھی تھے انہوں نے رضائی اوڑ کر سونا پسند کیا نہ کہ باہر نکل کر پولیس کی لاتھی چارج کا سامنا کرتے نواز لیگ کی گزشتہ حکومت میں بھی یوتھیوں نے ایک سو بیس دنوں کا دھڑنا دیا یہ الگ بات ہے کہ ان کو کامیابی کوئی نہیں ملی تھی پھر بھی ایک سو بیس دن دھڑنا دینا حوصلے اور حمد کی بات ضرور تھی ان دنوں نیوٹرلز کیونکہ نیوٹرلز نہیں تھے اور دا میں دھر میں اور سخنے کپتان کے ساتھ تھے اس لیے ان کو کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ بار بار ایک آرڈر آ جاتا تھا کہ وائلنس سے گریس کیا جائے باتوں سے مسئلے کو حل کیا جائے مطلب حکومت کے ہاتھ بندے ہوئے تھے جبکہ کپتان اور ساتھیوں کے لیے کھلا میدان تھا جس کی بدولت پی ٹی وی پارلیمنٹ اور سارے ادارے جو جو ان کی زد میں آئے ان پر چڑھ دھڑے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے دو بڑے ایٹی ایم بھی ان کے ساتھ تھے تو کھانے پینے رہنے کی تکلیف بھی نہیں تھی تو کچھ کرائے کے لوگ بھی آتے تھے جو کہ محفل کو گرما کر چلے بھی جاتے تھے لوگوں کے باہر نہ نکلنے پر کپتان نے اپنی سٹریٹیجی تبدیل کر ڈالی اور سوچا کہ لوگ تو نکلے نہیں اور حکومت کا وزیر داخلہ چودری نصار نہیں بلکہ رانہ سناولہ ہے جو سوچتا بعد میں ہے اور کام پہلے کرتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ الٹی میٹیم دے کر واپس چلے جانا چاہیے اور بہتر اور مناسب وقت کا انتظار کیا جائے کہنے والے کہتے ہیں کہ لانگ مارچ موخر کرنے کے لیے تین محاضوں پر کپتان نے مذاکرات کرائے ایک نیوٹرلز دوسرا عاصف علی زرداری اور تیسرا حکومت مذاکرات کے بعد تیپ آیا کہ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے اس اطلاع ملنے سے کپتان کو فیس سیونگ مل گئی اور کپتان چھے دن کا الٹی میٹیم دے کر واپس چلے گئے دیکھنا یہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے بعد کپتان کیا حکمت عملی بنا کر سامنے آتے ہیں فیلحال تو کپتان کا مورال ٹاؤن اور ڈیڑھ مہینوں سے مجدار میں فسی ہوئی حکومت سر پر چڑھ کر بولتی نظر آ رہی ہے آئے انتظار کریں اور دعا کریں کہ سب اچھا ہو